سلام علیکم و رحمت اللہ اس وقت رات کے دو بج گئے ہیں میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن سو نہیں پاتا آنکھیں بند کرتا ہوں تو فلسطین کی ماں کی وہ چیک و پکار سنائی دیتی ہیں وہ دل دہلانے والے مناظر وہ گرجدار دماغ کے بہنوں کی وہ سسکتی ہوئی آئیں اور اس دس سے بارہ سال عمر کے بچے کی وہ دوڑ یاد آتی ہے جو کل اپنے بابا کے آخری دیدار کے لیے چلا رہا تھا اور رو رہا تھا تینتالیس لوگ ابھی تک فلسطین میں شہید ہوئے ہیں دو سو سے زائد لوگ زخمی ہیں مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ آج ہیومن رائٹس حقوق انسانی کی بات کرنے والے کہاں ہیں جو لوگ کینڈل مارش کرتے تھے سائلنٹ پروٹیسٹ کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے آج کیوں اسرائیل کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے ہیں یقینا بیت المقدس مسجد اقصہ آج سلطان صلاح الدین ایوبی کی راہیں دیکھ رہی ہیں فاتح اقصہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ رضی اللہ تعالی انہوں کی راہیں تک رہی ہیں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کی راہیں تک رہی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن نجومیوں نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ آپ ابھی جہاد کے لیے نہ جائیں اگر آپ بیت المقدس کی طرف کوچ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ ضائع ہو کیونکہ انہیں کچھ آرزہ لاکھ ہوا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑا زبردست جواب دیا ہے اور کہا تھا کہ میں ضرور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا پھر بے شک مجھے بیت المقدس پہنچتے پہنچتے اور جب میں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤں اگر اندہ ہو کر ہی داخل ہونا پڑے لیکن پھر بھی میں بیت المقدس کی طرف کوچ کروں گا وہ صلاح الدین ایوبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی تلوار جو ہے وہ نہیں اتارتے تھے جنگ کا لباس پہنا کرتے تھے اور اس کو نہیں اتارتے تھے تو ایک دن کسی شخص نے ان سے سوال کیا حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ آپ شوک جہاد میں اتنا مصروف رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ گمگین گمزدہ اور پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ کہ مجھے آرام کیسے آ سکتا ہے مجھے خوشی کیسے با سکتی ہے کیسے خوش رہوں کھانا کیسے اچھا لگے اور میں کیسے آرام سے سوک سکتا ہوں اس حال میں کہ بیت المقدس سلیبیوں کے زیر قبضہ ہے پندرہ رجب المرجب پانچ سو تیراسی حجری کیارہ سو ستاسی عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا لشکر لے کے اترے اور پھر ستائیس رجب المرجب سن گیارہ سو ستاسی عیسوی میں سلیب توڑی اور بیت المقدس کو فتح کیا اور مسجد اقصام میں اللہ اکبر کی صدایں بلند ہوئی یقینا بیت المقدس اور مسجد اقصام پر ہمیشہ اگرچہ باطل قوتوں نے کئی مرتبہ اس کو زیر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی تاریخ رہی ہے کہ اس کو فتح کرنے والے اللہ نے ہر دور میں اتارے ہیں قوم امالقہ نے جب اس پہ قبضہ کیا تو اللہ نے حضرت یعشہ بن نون علیہ السلام جو پیغمبر تھے تو ان کو وہاں بیجا اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ سورج گروب ہونے کے وقت وہاں پہنچے سورج گروب ہونے کو تھا تو انہوں نے سورج کی طرف یہ متفق علیہ روایت بخاری و مسلم کی حدیث ہے انہوں نے سورج کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا کہ اِنَّكَ مَأْمُورٌ وَعَنَ مَأْمُورٌ اے سورج تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں اللہمہ بِسْحَ عَلَيْنَا اے اللہ ہم پہ سورج کو روک دے تو پھر تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ سورج تب تک گروب ہی نہیں ہوا جب تک حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام نے بیت المقدس کو فتح نہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے قیامت کی علامات سے بیت المقدس کا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور حضور نے بشارت دے رکھی تھی بیت المقدس فتح کرنے والوں کے لیے تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا اپنے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امین الامت کا لقب دیا ہے ان کو روانہ کیا وہ گئے ان پہ اسلام پیش کیا دین کی دعوت پیش کی اور اتمامِ خجت کے طور پہ جتنا بھی کرنا تھا سارا کچھ کیا وہ تیار نہیں ہوئے چالیس دن تک اس کا یروشلم کا محاصرہ ہوا چالیس دن کے بعد وہ معاہدہ کے لیے تیار ہوئے اور جزیہ وغیرہ دینے کے لیے راضی ہو گئے اور ایک معاہدہ تیہ ہوا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ شامل تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے حضرت عمر بن عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبو عبیدہ ابن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بیت المقدس کی تاریخ ہی رہی ہے کہ وہ اس کو فتح کرنے والے ہر دور میں آئے ہیں انشاءاللہ آج بھی کوئی نہ کوئی ہوگا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی سنت ادا کرے گا لیکن ہم اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا جو آپ کا ہے انٹرنیٹ کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اخبارات ہیں آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر ہے یا جو بھی سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں اس پہ آپ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں مسجد اقصہ کے حق میں آواز اٹھائیں اور باطل نے جو اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں تو یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے جو دنیا کے اس وقت موجودہ حکمران ہیں اوائی سی جو اسلامی ممالک ستاون اسلامی ممالک ہے ان کے مندوبین اور ان کے منابرین اس میں ہیں تو اگر وہ مل کر اس مسئلہ کو لے کر ایک جوائنٹلی ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے یا کوئی ایسا لائحہ عمل امت کے سامنے رکھیں اور اسرائیل کو دباؤ میں لائیں جب اتنے ممالک ایک ساتھ مل کے اس پہ آواز اٹھائیں گے تو یقیناً اسرائیل تو ویسے بھی ان کی اتنی آبادی نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ مستان فلسطین آزاد ہو کر رہے گا ہماری کوش دعا یہ رہے گی کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو متحد کرے ہم فرقوں میں نہ بٹیں اتحاد کا دامن تھامے رکھیں ورنہ ہونا تو یہی ہے کہ اگر ہمارا شیرازہ بخر گیا ہمارا اتحاد ٹوٹ گیا تو ہم چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح ان ظالموں کے پیروں تلے کچھ لے جائیں گے سیری سمہاو ایک سی رجلہ مہاو دل مارا ہے کہنگاو السلام علیکم ورحمت اللہ